موت کے تعلق سے بھی عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب موت کا وقت تیہ ہے یہ تو بڑی مشہور بات ہے پچھلی باتوں سے آپ لوگ اگری کر بھی جائیں تو یہاں پہ شاید تھوڑا سا جلدی اگری نہیں کریں گے موت کا وقت تیہ ہے جس کا لکھا وہ اسی وقت مر جائے گا یہ بات مشہور ہے اگر میں آپ لوگوں سے سوال کروں کہ اگر کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا یا آپ کے قریبی کسی کا مرڈر کر دیا تو آپ کیا اس ایونٹ کو بھی ایسے ہی لیتے ہیں کہ بھائی اس کا تو موت کا وقت تو تیہی تھا کسی نہ کسی کو بہانہ بننا تھا تو یہ جو کریمنال تھا یہ بہانہ بنا فلا صاحب کے موت کا تو پھر اس کریمنال کی تو کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے یا پھر اس کریمنال کو کم سے کم کورٹ میں نہیں لے جانا چاہیے ہم لوگوں کو کہنا یہ چاہیے کہ نہیں صاحب کریمنال کی غلطی نہیں ہے غلطی تو مرنے والے کی ہے کیونکہ اس کے تقدیرے میں لکھا ہوا تھا ابھی کا ٹائم موت کا تو چونکہ تیہ تھا اسی لئے اس کی موت ابھی ہو گئی اب وہ کسی بھی ذریعہ ہوتی چاہیے وہ اس کریمنال کے ذریعہ ہوتی چاہیے وہ ایکسیڈنٹ کے ذریعہ ہوتی کہیں بھی ہوتی تو آپ ایسا کرتے ہیں کیا یہ ایسا کریں گے ایسا آپ نہیں کریں گے معلی جی کوئی آدمی آپ کا جاننے والا ہسپیٹل میں بھرتی ہے طبیعت خراب ہے ہسپیٹل واروں نے بہت کیرلیس دکھائی لاپروہی برتی اس لاپروہی برتی اور اس کی موت ہو گئی تو کیا آپ اس ایونٹ کو اس واقعوں کا ایسا ہی لیتے ہیں کیا وہاں پہ بھی کہ نہیں اصل میں تو موت اس کی تیہ تھی یہ ہسپیٹل والے تو بس ایک ذریعہ بنے ہیں بہانہ بنے ہیں ہمیں ہسپیٹل والے کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے کوئی کیس ویس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کیلئے موت کا وقت تیہ تھا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا روٹ پر ہے گرا ہوا ہے خون بہرا ہے کوئی کہے کہ جلدی اس کو لے چلو بھئی ہسپیٹل لے چلو نہیں تو مر جائے گا تو آپ کہے بھئی ایسے کیسے مر جائے گا اللہ نے لکھا ہے تو مر جائے گا نہیں لکھا ہے تو نہیں مرے گا تو ہم اس کو چاہے لے جائے چاہے نہیں لے جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ایسا کرتے ہیں یا کریں گے یا مان لیجئے کہ کوئی آدمی ایسے کھدان میں کام کر رہا ہے ایسے جگہ کام کر رہا ہے جہاں پہ بہت ریڈیو اکٹیو ایلیمنٹ نکل رہا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی تم کام کرو درو مت تمہارے موت اگر لکھی ہوئی ہے تو موت ہو جائے گی ورنہ تو نہیں ہوئے گی زبان سے تو ہم لوگ سب یہی بولتے ہیں سب کوئی کہ نہیں موقت کا وقت ہے ایک دم وہ وقت پہ آئی جائے گی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پریکٹیکل ہی آپ لوگ سچ میں اس میں بلیو کرتے ہیں تو یہ میں نے ایکزامپلز تین چار دیئے اس کو دیکھ کر کے آپ دیکھیں کہ آپ ایسا بیہیو کریں گے کہ آپ یہ کہیں گے نیسا کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ اس کا وقت ہی تیہ تھا اچھا آپ کو اگر پوچھا جائے میں پوچھوں کہ ایک ہسپٹل ہے جس میں سارے پیشنٹ کینسر سٹیج فور کے پیشنٹس ہیں ایک ہسپٹل ہے وہاں پہ دو سو پیشنٹ ہے کینسر سٹیج فور کے یہ دو سو لوگ اور آپ کے محلے میں جو دو سو لوگ گھوم رہے آپ کے ایریا میں جو دو سو لوگ رہتے ہیں اس دو گروپ کے لوگوں میں سے کس گروپ کے لوگوں کے زیادہ موت کی چانسز ہیں اگلے ایک مہینے میں یا دو مہینے میں آپ کینسر زیادہ سے بات یہی ہوگا کہ پہلے والا کیونکہ انسر ہوگا کہ یہ کینسر سٹیج فور والوں کا زیادہ چانسز زیادہ موت یہاں ہونے کی ہے آپ سے پوچھا جائے گا کیوں تو آپ ریزن بتائیں گے کہ بھائی یہ سٹیج فور کے پیشنٹ ہیں ان کے باڈی کا بڑا نقصان ہو گیا ہے ان کے باڈی جو ہے سو اب سسٹین نہیں کر پا رہا ہے تو یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ گے کہ نہیں صاحب یہ کینسل سٹیج فور والے جو ہے نا ان کے موقت کا وقت جب بھی تیا ہوگا تب ہوگا جس کا جب بھی لکھاؤگا تب ہوگا ایسا آپ نہیں کہیں گے تو اصل میں ہوتا یہ ہے ہے کہ جس طرح human event انسان کے event جو ہے وہ fix نہیں کیے گئے اللہ کے ذریعے fix نہیں کیے گئے human event سورج کا fix کر دیا گیا چاند کو fix کر دیا گیا تارو کو fix کر دیا گیا کہ وہ کیسا behave کریں گے water cycle کو fix کر دیا گیا کہ وہ کیسا behave کرے گا washing machine کو آپ نے fix کر دیا کہ وہ کیسا behave کرے گا بلب کو آپ نے فکس کر دیا کہ وہ کیسا بیہیو کرے گا انسان کے تعلق سے جو انسان کا جو انسان کے جو فریویل کا جو حصہ ہے جہاں پہ انسان اپنے فریویل کے تحت کچھ کرتا ہے اس کو اللہ پاک نے فکس نہیں کیا اللہ پاک نے اس کو فکس نہیں کیا بلکہ اس کو انسان کے لیے چھوڑ دیا تو اس لیے انسان کے جو ایوینٹ ہوتے ہیں وہ گورنڈ بائی لاؤز آف اللہ ہوتے ہیں لیکن اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے وہ فورز نہیں ہوتے دیکھیں میں پکا ایک اور حزم بلتا ہوں ابھی اور سمجھ میں آئے گا چاہد آپ کو معلوم ہے ابھی ورلڈ میں کنٹریز کے بہت سای ایوریج لائیف ہوتا ہے کہ ایک کنٹری کا آدمی ایوریج کتنا سال زندہ رہتا ہے انڈیا کے لوگ آپ کو معلوم ہے ساٹھ پائش سٹھ سال زندہ رہتے ہیں جاپان جو ہے ورلڈ میں ٹاپ ٹو تھری میں آتا ہے جاپان کے لوگ ایوریج جو ہے اسی سے پچاسی سال زندہ رہتے ہیں اسی سے پچاسی سال جاپان کے لوگ زندہ رہتے ہیں سومالیا کے لوگ بہت کم میرے خیال سے شاید پچاس سے ساٹھ کے بیچ میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ پاک نے ایسا فکس کر دیا اللہ پاک نے ایسا فکس کر دیا کہ جاپان کے جو لوگ ہوں گے وہ اسی سے نبی سال زندہ رہیں گے اسی سے پچاسی سال زندہ رہیں گے اور سومالیا کے لوگ جو ہیں وہ پچاسی ساٹھ سال زندہ رہیں گے کہ اللہ نے ایسا فکس کر دیا آپ کو لگتا ہے سال زندہ رہیں گے اور سومالیا کے لوگ پچھا سار زندہ رہیں گے یا ایسا تو نہیں کہ یہ جاپان کے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے کچھ قانون کو فالو کرنے کے نتیجے میں اسی سے نبی سال ہے اور سومالیا کے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے کچھ قانون کے نتیجے میں ہو رہا ہے یہ دو الگ الگ بات ہے لوگ سمجھتے ہیں عام طور پر کہ اللہ نے فکس کر دیا اللہ نے فکس کیا یا اللہ کے قانون کے نتیجے میں ایسا ہو رہا ہے اچھا آج کا جاپان جو ہے اس میں 80 سے 90 سال زندہ رہ رہے ہیں لوگ 40 سال پہلے جو جاپان تھا جب ایٹم بوم گیرا تھا اس کے بعد کیا ہے وہاں پہ ہیلتھ سسٹم تھا آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ تو اس طرح میں بڑی جلدیلی موت ہوتی تھی تو اس 40 سال میں کیا ہوا پھر کیا اللہ نے اس 40 سال میں جاپان کے لوگوں کیلئے لاؤ بدل دیا ہے کہ ان کا ایوریج ایج 50 سے ہٹا کے 80 کر دیا جائے سب بات کا صرف ایک سمپل سالیشن یہ ہے اگر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے لائف اینڈ ڈیتھ کا بھی قانون بنایا ہوا ہے رول بنایا ہوا ہے جو کوئی بھی اس رول کے ایکوڈنگلی عمل کرے گا تو اس کو ویسا ہی نتیجہ ملے گا جاپان کے لوگ اس لئے زیادہ زندگی جی رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے یہاں ہیلتھ کیئر سسٹم بہتر ہے جاپان کے لوگ اس لئے زیادہ عمر جی رہے ہیں کیونکہ ان کے یہاں ایڈوانسمنٹ ہے سائنس کے فیلڈ میں جس کے ذریعے لوگوں کے صحت کی دیکھوال ہو رہی ہے جاپان کے لوگ اس لئے زیادہ زندگی جی پا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ بیماریوں سے لڑنے کے زیادہ سٹرانگ طریقے موجود ہیں سومالیہ کے لوگ اس لئے کم جہاں پہ زندہ رہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت غریبی ہے پریشانی ہے ہیلتھ کیئر سسٹم نہیں ہے تو یہ سب اللہ کے قانون کے نتیجے میں ہو رہا ہے نہ کہ یہ کہ اللہ نے کسی ایک کنٹری کے لوگوں کے لئے ایک جگہ کے لوگوں کے لئے موت کا وقت تیہ کر دیا اچھا موت کیسے ہوتی ہے موت کسی کے کیسے ہوتی ہے موت آپ کہتے ہیں کہ بھئی دو طرح سے ہوتی ہے ایک آپ کہتے ہیں نیچرل موت ایک کہتے ہیں کہ بھئی آرٹیفیشل موت نیچرل موت مطلب یہ کسی کے موت ہو گئی ہرڈ اٹیک ہو گیا لیور خراب تھا بھئی بھڑ گیا تھا موت ہو گئی اس کو آپ نیچرل کہتے ہیں آرٹیفیشل موت آپ کہتے ہیں کہ کسی نے مدر کر دیا آپ کہتے ہیں سب چیز پہلے سے فکس تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو بنایا انسان کے باڈی میں لگلے کمپوننٹس رکھے انسان کا ہرٹ ہے لیور ہے کڈینی ہے انٹیسٹائن ہے یہ سب فنکشن کرتا ہے اس فنکشن کا اللہ پاک نے لاؤ بنا دیا قانون بنا دیا اور قانون میں پھر یہ بھی شامل ہو گیا کہ اگر تم اپنے صحت کا دھیان رکھو گے اگر تم اچھا ڈائیٹ فالو کرو گے اگر تم اچھا ایکسرسائز کرو گے اگر تم اچھے انوارمنٹ میں رہو گے تو تمہاری صحت اچھی رہے گی اور قانون میں یہ بھی شامل ہو گیا کہ اگر تم نے صحت کا دھیان نہیں رکھا اگر تم نے حیبٹس اپنے خراب رکھے اگر کھانا پینا تم نے صحیح سے نہیں کھایا تو تمہاری صحت خراب ہوئے گی تمہارے باڈی کے کمپوننٹس پر اثر پڑے گا اور یہی دو چیز اپنے ایک سٹریم میں بڑھتی چلے جائے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک طرف لوگ زیادہ جلدی مرتے چلے جائیں گے اور دوسری طرف لوگ زیادہ جلدی نہیں ماریں گے یہ اللہ کے قانون کے تحت ہی کام کرے گا موت کہ اللہ پاک نے جو لاؤ بنا دیا ہے اس کے اکورڈنگلی ہی ریزلٹ ہوگا تو اللہ پاک نے جس طرح سے انسان کے فری ویل کو نہیں فکس کیا ہے انسان کے فری ویل کو فکس نہیں کیا اللہ پاک نے اسی طرح انسان کے موت کو بھی اللہ پاک نے ایسا فکس نہیں کیا ہے لیکن ہم قانون بنا دیا ہے کہ دیکھو باڈی ایسے بیہیو کرے گی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ تھے بڑے صحت مند تھے صحت مند ہے اچانک سے موت ہو گئی تو بھئی اچانک سے موت ہو گئی یہ تو آپ کو لگ رہا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیے ڈاکٹر دیکھے گا باڈی اس کے بعد ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ یہ اچانک کی موت نہیں ہے ان کے جو ہے سر میں جو ہے وہ کچھ کلوٹ جمع تھا کافی دن تک جمع تھا معلوم نہیں چلا اچانک سے وہ کلوٹ اتنا بڑھ گیا کہ اس سے پھر موت ہو گئی آپ کو اچانک لگ رہا ہے پچھلے دور کے لوگوں کو اچانک لگتا ہوگا جب کسی کا جو ہے ہارٹ اٹیک آیا تھا ہوگا پچھلے دور کے لوگوں کو اچانک لگتا ہوگا تو جو اچانک آپ کو لگ رہا ہے جو آپ کو لگ رہا ہے صحت اچھی تھی اصل میں وہاں پہ بھی پرابلم ہوگا لیکن وہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا وہ ڈاکٹر بتائے گا اور اگر ایسا نہیں ہوتا موت اگر فکس ہوتی یہ ہوتی تب آپ کو کسی کیس میں کسی بھی مرڈرر کو آپ کو الزام دینے کا کوئی رائٹ نہیں تھا کوئی حق نہیں تھا کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ایکسیڈنٹ وکٹم کو آپ کو جلدی سے ہسپیٹل لے جانے کی ضرورت نہیں آپ کو رہ پڑتی تو یہ موت بھی اللہ کے قانون کے تحت ہی ہوتا ہے اللہ کے قانون کے تحت ہی کام کرتا ہے نہ کہ یہ اللہ پاک نے فکس کر دیا